حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے بچو جو لعنت کا ذریعہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کیا ہیں ارشاد ہوا لوگوں کے راستے میں اور ان کے سایہ لینے کی جگہ میں پاخانہ کرنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس روایت میں حضور احمد علیہ وسلم نے راستوں پر اور سایہ دار جگہوں پر رفعہ حاجت سے منع فرمایا اس لیے کہ راستوں پر رفعہ حاجت کرنے میں گزرنے والوں کے پیروں کے ملوث ہونے کا قوی اندیشہ ہے اور سایہ دار جگہوں پر لوگ آرام کرنے کے لیے ٹھیڑتے ہیں تو ایسی جگہوں پر رفعہ حاجت کرنا ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا اب تو شہروں میں اس کے امکانات بہت کم ہیں اس لیے کے زیادہ تر ٹوائلٹ وغیرہ کی سہولت ہوتی ہے مگر دیاتوں میں اس کا امکان ہوتا ہے لہٰذا اگر کبھی دیات وغیرہ میں رفعہ حاجت کے لیے میدان وغیرہ میں جانے کی ضرورت درپیش ہو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ راستے اور سائے میں رفعہ حاجت نہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول کو سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اسے عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے